بوشے میں جب اپرادیو کی سنکیاں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو سرکار کو اس کا کوئی حل نکالنا تھا اسی لیے ایک پرائیوٹ کمپنی جراسی گیمز کے نام سے ایک ریالیٹی شو لانچ کرتی ہے اس شو میں چنیندہ کریمینلز کو ایک بناوٹی دنیا میں بیجا جاتا ہے جہاں پر خطرناک شکاری جانور ہوتے ہیں خاص کر ڈائنوسورز عام طور پر اس میں دس لوگوں کو بیجا جاتا ہے نو مر جاتے ہیں اور جو ایک بچتا ہے اسے آزادی مل جاتی ہے سرکار کو اس ریالیٹی شو سے دو بڑے پائدے ہونے والے تھے ایک تو اپرادیو کو موت کی سزا مل جاتی اور دوسرا جنتہ اس شو کو دیکھنے کے لیے پاگل تھی اس لیے وہ پیسے دیتے ایسے کئی شو ہو چکے تھے اور اس سال ایک نئے شو کی شروعات ہوتی ہے جس میں دس کریمینلز کو ایک گیم میں بیجنے والے تھے ان میں سے کچھ اپنی مرضی سے یہ کیل کیلنا چاہتے تھے ان سبھی پلیئرز کو ایک کمپیوٹر سیمولیشن سے جوڑا جاتا تھا اگر اس بناوٹی دنیا میں ان کی موت ہو جاتی تو اصلی دنیا میں بھی ویسا ہی ہوتا انہی کریمینلز میں انتنی نام کا ایک آدمی بھی تھا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی پتنی کا قتل کیا ہے مگر وہ اس بات سے انکار کر رہا تھا اور اس کا یہ کیس کام بھی پاپولر ہو چکا تھا کیونکہ بہت سے لوگ اسے بے قصور مانتے تھے ہمیں انتنی کے بچے دکھائے جاتے ہیں جو اپنے پتہ کیلئے بہت پریشان تھے مگر انتنی نے اس گیم کو چھنا اسے امید تھی کہ شاید وہ اس سے آزاد ہو جائے کیونکہ وہ بے گناہ ہے انتنی کی طرح نو اور لوگوں کو کمپیوٹر گیم سے جوڑا جاتا ہے یہ سب لائب دکھایا جا رہا تھا اور سچ تو یہ تھا کہ لوگ اس ماردار کو دیکھنا پسند کرتے تھے شو کی شروعات ہوتی ہے تو دس لوگوں کو اس بناوٹی دنیا میں لایا گیا ان کے گلے میں کالر ڈالا گیا تھا اور پھر ان کے سامنے شو کا ہوسٹ پرکٹ ہوتا ہے جس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا ہوسٹ اسکیل کے نیم سمجھاتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ انہیں الگ الگ لیول کو پار کرنا ہوگا ہر لیول پر چیلنجز ہوں گے انہیں اپنی جان بچانی ہے اگر وہ ایک دوسرے کو بھی مارنا چاہے تو مار سکتے ہیں بس آخر میں جو زندہ رہا اسے آزادی مل جائے گی اگر یہاں پر ان کی موت ہوئی تو اصلی دنیا میں بھی انہیں انجیکشن سے مار دیا جائے گا ہوسٹ سمجھاتا ہے کہ تم سب کے گلے میں جو کالر ہے اگر اس میں ریڈ لائٹ آن ہوئی تو سمجھ جانا کہ تم اپنے مقصد سے بہت دور ہو اور کچھ ہی سیکنز میں تمہارا سر پڑ جائے گا اگر لائٹ یلو ہوئی تو اس کا مطلب کہ تم قریب ہو اور جب گرین ہو جائے تو مطلب تم پہنچ گئے اس کے بعد ہوسٹ انہیں گوڈ لک کہہ کر غائب ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگلز ایک وشال ٹی ریکس ان پر حملہ کر دیتا ہے باقی لوگ باگ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر جو باقی سب سے عمر میں بڑا تھا وہ ٹی ریکس کا کانا بن جاتا ہے دس میں سے ایک پلیئر گیا اس کے بعد اصلی دنیا میں اس کی لاش ہٹا دی جاتی ہے سٹوڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر شو کے شروع ہونے سے بہت خوش تھی وہ ہوسٹ سے کہتی ہے کہ شو کے ویورز باقی سبی شو سے زیادہ ہے مطلب کہ پیسہ ہی پیسہ سیمولیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سبی پلیئرز جنگل میں سیب زون کو ڈون رہے ہیں بلی نامی پلیئر جو جنگل میں بانگ رہا تھا اس کا سامنا ایلبرٹ سے ہوتا ہے بلی اسے دور پینگ دیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں مت آنا مگر ایلبرٹ بہت چالاک تھا وہ کمزور ہونے کا ناڈک کر رہا تھا تو جیسے ہی بلی اسے چوڑ دیتا ہے ایلبرٹ اس کے گلے پر حملہ کرتا ہے اور اسے کاٹ دیتا ہے ایلبرٹ اصل میں کہنے بلتا زخمی حالت میں بلی وہاں سے بھانگ گیا اس کے بعد شو کا ہوسٹ آڈینس کو گیم کے سٹیجز کے بارے میں بتاتا ہے جس میں پہلا سٹیج جنگل تھا دوسرا ایک لیبرین یعنی کہ بھول بلیا ہوگا تیسرا بارودی سرنگے اور چوتا ایک سرپرائز تھا اگر ان میں سے ایک پلیئر بھی یہ سارے سٹیجز پار کر لیتا ہے تو سرکار خود اسے آزادی دے دے گی ان سبھی لیولز پر خونخوار ڈائنو سورز موجود تھے اس کے بعد سبھی پلیئرز کے پروپائل دکھائے جاتے ہیں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کرائم کیا تھا سٹوڈیو میں ڈائریکٹر سیوانہ کو پکر ہو رہی تھی کہ ان کے شو کو کوئی حیک نہ کر دے اس لیے وہ اپنے ٹکنیشنز اس بارے میں پوچھتی ہے مگر وہ بتاتا ہے کہ سب کچھ بڑیا چل رہا ہے شو کا پوکس ہوسٹ پر ہوتا ہے جو اس ڈاکٹر کے موت کے بارے میں بتا رہا تھا ساتھ ہی لوگوں کو اس کے کرائم کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اس کی موت پر تم لوگوں کو افسوس نہیں ہونا چاہیے وہ اس ڈاکٹر کی ایک فوٹیج دکھاتا ہے جس نے بچوں کے سکول میں ایک بام بلاسٹ کروایا تھا تو اس طرح سے لوگ اس کی موت پر کافی خوش تھے وہاں گیم کے اندر بلی جو کے ایک ریپس تھا وہ جوئے نامی لڑکی پر حملہ کرتا ہے مگر انتنی اسی راستے سے گزر رہا تھا تو وہ جوئے کو بچاتا ہے مگر بلی کافی ہٹا کٹا تھا اس لئے وہ انتنی کو مارنے لگا انتنی اقل سے کام لیتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں دھول پین کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور تبی جوئے ایک پہتر سے اس کا سر کچل دیتی ہے یہ دیکھ کر انتنی کو اچھا نہیں لگتا کہ جوئے نے ایسا کیا کیونکہ انتنی اسے مارنا نہیں چاہتا تھا تو جوئے انتنی کو ڈربوک کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس شوہ میں سب ہی کو مارنے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گیم میں اس لئے آئی تاکہ میں سب کو مار سکوں مگر انتنی سے کہتی ہے کہ میں تو میں بھی نہیں مارنے والی خیر دونوں ایک ساتھ آگے کا سپر شروع کرتے ہیں اصلی دنیا میں کچھ لوگ اسے گیم کے اگینسٹ تھے وہ پروٹسٹ کر رہے تھے کہ اس خونی کیل کو بند کیا جائے مگر کمپنی کو کوئی پرق نہیں پڑنے والا تھا اسی کمپنی کے ایک ریپورٹر لارا انتنی کے بچوں سے انٹیویو لینے جاتی ہے انتنی کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے پتا بے قصور ہے انہیں اس کیل سے باہر نکالا جائے وہاں بناوٹی دنیا میں ڈائنو سورز اب دیکھنا شروع ہو چکے تھے مگر سٹوڈیو والے کوشش کر رہے تھے کہ وہ ابھی پلیئرز پر حملہ نہ کرے جب آڈینز بور ہونے لگے تب وہ انہیں چوڑنے والے تھے چلتے چلتے جوئی انتنی پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے ایک رسی سے لٹکا دیتی ہے لائب شو میں یہ سب دکھایا جا رہا تھا گھر پر بیٹے انتنی کے بچے بھی یہ سب دیکھ رہے تھے جنہیں بہت افسوس ہو رہا تھا جوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور انتنی اب مرنے لگا تھا مگر بچانے کے لیے وہاں رین پہنچ جاتا ہے حالانکہ گیم کے رولز یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں تاکہ کم سے کم لوگ بچ پائے پتا چلتا ہے کہ جوئی ایک سنگ کی پاگل ہے جس نے کئی لوگوں کی ہتیہ کی ہے رین انتنی کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا مجھے یقین ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے اکیلے ہم سروائب نہیں کر سکتے پر مل کر ہم آخری لیبل تک پہنچ جائیں گے رین کی ایک فوٹیج سٹوڈیو میں لارا دیکھ رہی تھی جس میں رین اس سسٹم کے اگینس تھا اس نے کئی جگہ بلاسک بھی کیے تھے ڈائریکٹر آتی ہے اور اسے کہتی ہے بہن کرتی ہے کہ مجھے ٹی آر پی کیلئے ان بچوں سے انٹیویو لینے کی ضرورت نہیں تھی اس پر ڈائریکٹر غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنا کام پسند نہیں تو تم یہاں سے جا سکتی ہو وہاں گیم کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ واسپ نامی پلیئر کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے وہ ایک جگہ رکھتا ہے کہ تب ہی دو بھائی جیسن اور روئی وہاں آتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں چوٹا بھائی روئی کہتا ہے کہ کیوں نہ دشمنوں کو کم کیا جائے اور جیسے ہی وہ واسپ کو مارنے والا تھا واسپ ان کے سامنے ایک پرستاؤ رکھتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے آخری لیبل تک لے جاؤ تو میں تمہاری ماں کو بچا سکتا ہوں جسے کینسر ہے روئی کو اس کی باتوں پر بشوانس نہیں تھا مگر جیسن چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے تب ہی دو ڈائنوسورز وہاں حملہ کرنے آتے ہیں مگر ہوسٹ اپنے ٹیکنیشن سے کہتا ہے کہ انہیں انویزیبل کر دو اس لئے وہ لوگ بج جاتے ہیں اصل میں شو والے ٹینشن کو بڑھانا چاہتے تھے جیسن واسپ سے ہاتھ ملا لیتا ہے کہ بدلے میں وہ اس کی ماں کو بچائے گا شو پر ہوسٹ سبھی آڈینس کو بتاتا ہے کہ دونوں بھائی اور واسپ ابھی تک یہ بات نہیں چانتے کہ اصل میں ان کی ماں دو دن پہلے ہی مر گئی ہے ایک گھنٹہ پورا ہونے کے بعد آٹھ پلیئرز سیب زون تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ دو تو اس پہلے لیول میں ہی مارے جا چکے ہیں ایک وہ ڈاکٹر اور دوسرا بھیلی جو جوئے کے ساتھ زیادی کرنے والا تھا یہ سبھی آٹھ پلیئرے کا جیب سے کمرے میں پہنچ گئے اب اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑتے ان کے گلے میں جو کولر تھا اسے ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے جس سے یہ بے ہوش ہو گئے ہوش آنے پر ان سبھی کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا کمپنی والوں نے تو اب ان پلیئرز کے ٹائز بھی بنا لیے تھے جسے وہ بچوں کو سیل کر رہے تھے خیر ہوش میں آنے پر سبھی بندے ہوئے تھے ایک بار پھر سے ہوسٹ ان کے سامنے پرکٹ ہوتا ہے اور پلیئرز کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے انہیں سکرین پر دیئے گئے بول بلائیہ سے نکلنا ہوگا جو بھی پہلے نکلا اسے انعام میں ایک گھن ملے گی جس کے بعد وہ آگے بڑھ سکتے ہیں سبھی لوگ کوشش میں لگ جاتے ہیں سب سے پہلے ایلبرٹ اس پہیلی کو سلجا دیتا ہے اور جیسے ہی اسے ہتھیار مل گیا وہ واسپ کی ٹانگ شوٹ کر دیتا ہے رین اسے شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ایلبرٹ اس پر بھی گولی چلاتا ہے رین تو بچ گیا تب ہی پیچھے سے انتنی آتا ہے کیونکہ اس نے بھی پہیلی کو سالپ کر لیا تھا وہ ایلبرٹ سے گن چھین لیتا ہے اس کے بعد باقی لوگ بھی آزاد ہونے لگے انت میں رین رہ جاتا ہے جس کے مشین میں خرابی آ گئی تھی اس لئے گولی چلا کر انتنی اسے چھڑا لیتا ہے ٹیک اسی سمیں تین شکاری ڈائنوسورز پرکٹ ہو جاتے ہیں یہ لوگ جان بچانے کیلئے باگتے ہیں انتنیون ڈائنوسورز کو شوٹ کر رہا تھا راستے کے آخر میں ایک ایئر بینٹ شوٹ کر کے ساتھ لوگ باہر آ جاتے ہیں اصل میں رین راستہ بٹک چکا تھا وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں انہیں رکھا گیا تھا وہ اپنے مارشل آٹ کے سکل سے ان جانوروں سے لڑنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر وہ اسے جلدی ختم کر دیتے ہیں انہی پلیئرز میں ایک عورت تھی جس کا نام سٹیپنی تھا وہ سب سے پہلے اس بول بلائیہ سے نکلنے کا راستہ کوج لیتی ہے اور باقی سب اسے فالو کرتے ہوئے ایک ویران علاقے میں پہنچ گئے جیسے ہی انتنی باہر نکلتا ہے ایلبرٹ اس پر حملہ کر کے اس کی بندوق چین لیتا ہے اب اس سے پہلے کہ ایلبرٹ اسے شوٹ کرتا پتا چلتا ہے کہ گولیا ختم ہو چکی ہے توڑی ہی دیر میں وہاں ہوسٹ پرکٹ ہو جاتا ہے جو دوسرے لیول کو پار کرنے پر انہیں بدائی دیتا ہے انعام کے طور پر وہ سٹیپنی کو ایک میپ اور ایمیونیشن دیتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے راستے کو کوجا تھا اب انہیں اگلا سیب زون ڈھوننا تھا جس سے یہ لیول فور میں پہنچ جاتے جیسے ہی ہوسٹ غائب ہو جاتا ہے جیسے اور اس کا بائی سٹیپنی سے میپ چین لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں وہاں لائب شو میں لوڑا دنیا والوں کو اسٹیپنی کا اصلی چہرہ سامنے لاتی ہے کہ اس نے کئی مردوں کو دھوکے سے قتل کیا ہے اور وہ یہ لائب دکھا رہی تھی وہاں گیم کے اندر جیسن روئے اور واسپ جب ایک ساتھ آنگے بڑھ رہے تھے تو آرام کرنے کے لیے وہ توڑا رکتے ہیں جیسن اور روئے کے بیچ کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ تبی واسپ پر ایک شکاری پودا حملہ کرتا ہے جیسن اسے بچانی کی کوشش میں لگ جاتا ہے مگر وہ کابی زخمی ہو چکا تھا وہ جیسن سے کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا میں تمہاری ماں کو نہیں بچا سکتا بلکہ وہ اسے برا بلا کہنے لگا اسی لئے جیسن اسے خود ہی مار دیتا ہے یہ سب سننے کے بعد جیسن چھل داتا ہے کہ مجھے اس جگہ سے باہر نکلنا ہے مگر اس کا بائے روئے اسے روکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ آگے جانا ہوگا موقع کا پائدہ اٹھا کر سٹیپنی بو میپ باپس سے لے لیتی ہے تب ہی کیل میں کچھ نئے اڑنے والے شکاری جانور آ جاتے ہیں یہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کہ درشت دیوار انہیں روک دیتی ہے پھر ہوسٹ ان کے سامنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس لیول کو پار کرنے کے لیے بس انہیں سامنے پڑے کچھ سامان کو لینا ہوگا مگر یہ دکانے کے لیے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں وہ ایک ڈائنوسور کو اس جگہ لاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دھماکے سے اڑ جاتا ہے مطلب کہ یہاں لینڈ مائنز بچائے گئے ہیں ہوسٹ بتاتا ہے کہ ہمارے دیئے گئے محب سے ہی تم لوگ سرکشت اس جگہ پہنچ سکتے ہو ہوسٹ غائب ہو جاتا ہے اور سٹیپنی جس کے پاس محب تھا وہ سرکشت راستے کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے باقی سب مگر جیسن رک جاتا ہے وہ انتنی کو پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے چھلاتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے یہ سب ابھی بند کرو انتنی اپنے بچاؤں میں لڑتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ادرش دیوار پھر اسے بند ہو جاتی انتنی اس میں چلا جاتا ہے مگر جیسن باہر رہ گیا اس کا مطلب کہ وہ اپنے ایم سے بہت دور تھا اس کے گلے میں لگا کولر ریڈ لائٹ کو شو کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر اڑ جاتا ہے مطلب کہ جیسن بھی گیا باقی بچے لوگ اپنے ٹارکٹ کی اور بڑھ رہے تھے مگر شکاری جانور روئے کو بھی اڑا لے جاتے ہیں اس کا وزن زیادہ تھا اس لیے وہ ان سے گر گیا اور جیسے ہی گرتا ہے بدقسمتی سے وہاں پر ایک لینڈ مائن تھی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور دونوں بائیوں کی موت ہو گئی اب رہ گئے صرف چار لوگ سٹیپنی سب سے پہلے اس ٹارکٹ تک پہنچ گئی جہاں اسے ایمو اور نائف ملتا ہے مطلب کہ سب کچھ اب اس کے کنٹرول میں ہے اصلی دنیا میں آرڈینس شو سے مزا لے رہے تھے کچھ دیر بعد دکھایا جاتا ہے جب یہ لوگ جنگل میں انتظار کر رہے تھے تو جوئی ان کے ساتھ نہیں تھی اس لیے انتینیو سے ڈوننے جاتا ہے وہ ایک جگہ پر کڑی تھی انتینیو سے بتاتا ہے کہ میں نے اپنی پتنی کو نہیں مارا کسی اور نے مارا تھا اور اس نے میرے ہی گھر کا نائف استعمال کیا اس لیے شک مجھ پر آ گیا وہ جوئی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی جیسی ہو مگر جوئی پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتی ہے کہ سب کو مارنے کے بعد وہ انتینی کو آخر میں مارے گی یہ دونوں جب یہاں تھے تو جنگل سے انہیں شور سنائی دیا یہ جنگل کی طرف باگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایلبرٹ نے سٹیپنی پر حملہ کر دیا ہے وہ اس کی گردن کاٹ رہا تھا انتینی مدد کرتا ہے مگر تب تک ایلبرٹ نے ایمو اور گن چھین لی دی اس لیے وہ ان پر اوپن پائر کرنے لگا اس ہاتھ آ پائے میں انتینی گائل بھی ہو چکا تھا مگر ایلبرٹ کو پسانے کیلئے وہ جگہ جگہ خون کے نشان چھوڑتا ہے اور جب وہ اسے مارنے آیا انتینی ایلبرٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے ہتھیار کے ساتھ یہ کائی میں گرا دیتا ہے ایلبرٹ نکلنے والا تھا مگر بہت سے خطرناک کیلے اس کے قریب بڑھتے ہیں اور چند ہی سیکنز میں اسے کالیتے ہیں سٹیپنی اور انتینی اب کافی زخمی تھے جوئے باگ چکی تھی انتینی کو محسوس ہونے لگا کہ وہ مرنے والا ہے وہاں جوئے پر ایک سائیورٹو تحملہ کر دیتا ہے مگر وہ اس سے بجھا دی ہے وہ ٹائگر ایک کائی میں گر گیا تب ہی وہاں زخمی سٹیپنی آتی ہے جوئے اسے ایک لانت مار کر نیچے کائی میں پینگ دیتی ہے جسے وہ ٹائگر کا جاتا ہے وہاں سٹوڈیو میں لورا نامی وہ ریپورٹر اپنا اصلی چہرہ دکھاتی ہے جب پتا چلتا ہے کہ وہ کیب مین نامی ایک سنگتن کا حصہ ہے اصل میں یہ لوگ اس گیم کے خلاف تھے اسے بند کروانا چاہتے تھے ڈائریکٹر کو شک ہو جاتا ہے پوچھتا چلیے جب وہ آتی ہے تو لورا اسے مار دیتی ہے وہاں گیم میں جوئے اور انتینی کے لیے ایک پورٹل کلتا ہے جس کے اندر جانے پر وہ ایک ریگستان میں پہنچ گئے پھر یہ وہی پر بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش آنے پر یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کو زنجیر سے باندھا گیا ہے ہوسٹن کے سامنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کیل کا آخری پڑاؤ ہے وہ انتینی سے کہتا ہے کہ تم تو لوگوں کے فیورٹ بن چکے ہو وہ ایک ہرے رنگ کی لائن دکھاتا ہے کہ تم دونوں میں سے جو بھی پہلے سے دائرے سے باہر نکل جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر انہیں خود کو آزاد کرنا ہو تو چابی کو ریت میں چھپایا گیا ہے انتینی اس ریت میں چابی ڈوننے لگا اور بجائے اس کے کہ جوئے بھی یہ کرے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے انتینی اس سے لڑتا نہیں اسے بس یہاں سے نکلنا تھا مگر جوئے کہتی ہے کہ میں نے جو شروع کیا تھا اب میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں وہ میں ہی تھی جس نے تمہاری پتنی کو مار ڈالا ہے اور اسکیل میں آنے کے پیچھے میرا یہی مقصد تھا کہ میں تمہیں بھی مار سکو یہ سنتے ہی انتینی جوئے کو بری درہاں سے پیٹنے لگا شو کا ہوسٹ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سب اتنی جلدی ختم ہو جائے اس لئے وہ بڑے بڑے ٹی ریکس کو بھیج دیتا ہے ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے یہ دونوں اب اپنی جان بچانا چاہتے تھے جوئے کو سب سے پہلے چابی مل جاتی ہے مگر پھر وہاں دو اور ٹی ریکس آتے ہیں اور ان کا نیچار اصلی جانور ہو جیسا تھا اس لئے وہ ایک دوسرے سے ہی لڑنے لگے جب ایک ٹی ریکس مارا جاتا ہے تو جوئے کی زنجیر وہاں پنس جاتی ہے انتینی کا ہاتھ ایک چیز سے زخمی ہوا جب وہ دیکھتا ہے تو اصل میں یہ چابی تھی وہ جلدی سے اپنے آپ کو چڑاتا ہے جوئے بھی آزاد ہو جاتی ہے آخری ٹی ریکس بچا تھا جو ان کا شکار کرنے والا تھا دونوں ہی اس سرکل سے باہر نکلنا چاہتے تھے مگر سمیں پورا ہونے والا تھا صرف انتینی ہی باہر نکلنے میں کامیاب رہا جوئے ماری جاتی ہے شو دیکھنے والے لوگ خوش تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انتینی آزاد ہو جائے وہاں سٹوڈیو میں لارا اور اس کے لوگ کنٹرول سنبھال لے دے ہیں وہ ہوسٹ کو شو میں بھیج دیتے ہیں تاکہ ڈائنوسار اس کا شکار کر سکے اور وہی ہوتا ہے مگر توڑی دیر میں پولیس وہاں آ گئی ان کے بیچ گولیاں چلتی ہے جس سے کافی لوگ مارے گئے انتینی سیمولیشن سے تو باہر آ گیا مگر ایک گولی اسے بھی لگی تھی خیر کچھ سمیں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ انتینی اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے اور ٹی وی پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کیل پھر سے شروع ہوگا اور اس بار ان جانوروں پر ہتھیار بھی لگے ہوں گے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا دی اینڈ